اسلام علیکم دوستو میں ہوں تاہر سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینلل روشن پنجاب دوستو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کہ اگر آپ کے جو پرندے ہیں وہ بچے انڈے دیتے ہیں بچے نکلتے ہیں اور بچے مر جاتے ہیں اس کے بارے میں اور اس کے بعد بڑھ جو ہیں وہ انڈے دیتے ہیں لیکن اس میں سے بچے نہیں نکلتے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر میرے چینل پر نہیں ہے تو آپ میرے چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر اور لائک ضرور کریں تاکہ آرانوالی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کے جو برڈ ہیں وہ انڈے دیتے ہیں لیکن اس میں سے بچے نہیں نکلتے تو کیا مسئلہ یعنی فرٹائل انڈے نہیں ہوتے آپ کے جو بچے برڈ فیمل انڈے دیتی ہے اس کے بچے نہیں نکلتے یعنی آپ کے انڈوں میں مسئلہ یا انڈے خراب ہو جاتے ہیں تو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے تو اس کے اوپر دوستو سب سے پہلے آپ لوگ نے آپ لوگ جو نئے فارمر ہیں ان کے لیے بہت ہی ضروری ہے جو پرانے فارمر ہیں انہوں کے تو اتنا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ اپنے تیربے سے میل اور فی میل کنفرم کر کے جوڑا لگاتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ جو اس میں آتا ہے اس میں آپ کا میل اور فی میل جو ہے آپ کی کنفرم نہیں ہوتی جس میں میل اور میل جوڑا بنا لیتے ہیں فی میل اور فی میل جوڑا بنا لیتے ہیں جس سے آپ کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ اگر میل اور میل اور فی میل اور فی میل اگر جوڑا بنا لیں گی وہ میچنگ بھی کریں گی اور اس کے بعد وہ مٹکی یا باکس کے اندر بھی جائیں گی اور فی میل انڈے بھی لے کر دے گی لیکن ان میں سے بچے نہیں نکلیں گے اور آپ انتظار کرتے رہیں گے کچھ دنوں کے بعد آپ کے اندے خراب ہو جائیں گے اکثر دوست بولتے ہیں کہ ہماری فی میل بچے دیتی ہے لیکن انڈے خراب ہو جاتے ہیں فی میل جو ہے وہ ایگلے کرتی ہے لیکن انڈے خراب ہو جاتے ہیں بچے نہیں نکلتے تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ آپ نے میل اور فی میل کا جو جوڑا ہے جو میل اور فی میل ہے وہ کنفرم کر کے نہیں لگایا اس وجہ سے آپ کے جو بچے ہیں وہ نہیں نکل رہے اور اندے فرٹائل نہیں ہیں جس وجہ سے آپ کو جو مسئلہ پیش آ رہے اس لئے آپ فی میل اور میل کا جوڑا لگائیں اس سے انشاءاللہ انڈے فرٹائل ہوں گے اور بچے بھی نکلیں گے اس کے بعد دوسرا مسئلہ جو ہے اس کی اوپر بات کرتے ہیں کہ آپ کے جو برڈ ہیں وہ انڈے بھی دیتے ہیں اور بچے بھی نکلتے ہیں لیکن بچے ایکسپائر ہو جاتے ہیں دوستو اس پر سب سے زیادہ جو ایوریج جو آ رہی ہے جو میرے پاس جو میرا ایکسپیرینس ہے اس کے مطابق مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ آپ لوگ جو نئے فارمر ہیں یا پرانے فارمر ہیں آپ جب نیا برڈ مارکیٹ سے لیتے ہیں تو آپ کو اس کی ایج کا پتہ نہیں ہوتا تھوڑا سا یعنی کہ صحت مند ہوتا ہے آپ اس کو ایڈنٹی فائی نہیں کرتے اس کی آنکھوں کے اوپر جو مکمل راؤنڈ بنا ہوتا ہے بلیک یا کسی بھی آنکھیں اس کی مکمل نہیں ہوتی یا اس کی چونچ مکمل نہیں ہوتی لیکن آپ اس کو خوراک دیتے ہیں دینے کے بعد وہ ہیٹ پہ آ جاتا ہے اور وہ ایگ لے کر دیتا ہے جوڑا لگا کے اپنے ایگ لے کروا لیتے ہیں جس سے اس کے جو بچے ہیں وہ جلدی یعنی کہ اتنے اتنے وہ صحت مند نہیں ہوتے بہت ہی کمزور بچے ہوتے ہیں اور وہ بچے چھوٹے موٹے مسائل سے بچے مار جاتے ہیں یا ایکسپائر ہو جاتے ہیں اس میں ایک مسئلہ اور بھی آتا ہے کہ آپ نے جو بوکس یا مٹکی لگائی ہے آپ نے اس کی صفائی نہیں کی آپ نے ایک سال پہلے رکھی رکھی تھی ابھی آپ نے اٹھا کے لگا دی ہے جس کے وجہ سے آپ کے جو بچے اس میں کھٹمل وغیرہ یا اس میں دوسرے جو چھوٹے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کو کاٹتے ہیں اور آپ کے بچے اس کی وجہ سے ایکسپائر ہو رہے ہیں یہ دو بہت بڑی وجوہات ہیں جس سے آپ کے بچے ایکسپائر ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کا کوئی سوال ہو اور اس کی اوپر ویڈیو بناوں گا اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے اور نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ